اینیمل کنگم میں خطرناک جانوروں کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں ہر قدم پر ہمیں ایک ایسا جانور دیکھنے کو مل جائے گا جو اپنے خطرناک حملے سے اپنے سیکار کو مار گرانے کا دم رکھتا ہے جنگل کا قانون بھی یہی کہتا ہے اگر آپ کو جندہ رہنا ہے تو کسی اور کو ماننا پڑے گا ورنہ کوئی اور آپ کی جان کا دثمن بن جائے گا ساعدہ آپ کو جان کر ہرانی ہوگی کہ جانوروں کے بیچ ایک دوسرے کو لے کر گصہ ہوتا ہے اور جب یہ آمنے سامنے آتے ہیں تو یہ گصہ بھینک لڑائی کا موڑ لے لیتی ہے آج ہم آپ کو ایسے جانوروں سے روبرو کروائیں گے جو ایک دوسرے کو ہونٹی آنکھ نہیں بھاتے اس لئے دوستہ ویڈیو کو شروع سے ان تک درو دیکھنا ہے ٹائگر ورسس کروکوڈائل سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنگل کے ان دو کھوکھار جانوروں کی جنہیں اگر جنگل کی گھومتی موت بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان میں سے ایک جمیل پر سیکار کرنے میں ماہر ہے تو دوسرا پانی کا سیطان ہے یہ جب ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو پھر لڑائی کرنے میں پیچھے نہیں آجتے یقین نہیں آتا تو اس ویڈیو کو دیکھئے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مگر مچ اور ٹائگر کے بیچ میں مقابلہ شروع ہو چکا ہے جیسے ہی مگر مچ اس پر حملہ کرنے کی لیچے کی طرح مرتا ہے اتنے میں ٹائگر اس کی پیچ پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی گردن پر اپنے نکیلے دد گڑا دیتا ہے مگر مچ اسے اپنی پونچ سے مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کی کوشش کام نہیں آتی اور وہ مگر مچ اس ٹائگر کا سیکار ہو جاتا ہے لائن ورسیس کروکو جائل مگر مچ کی دوسمنی جنگل کے کسی ایک جانور کے ساتھ ہو ایسا کیسے سمبھو ہے کیونکہ یہ وہ آفت ہے جو کسی سے بھی پنگا لینے میں پیچھے نہیں ہجتا اسے مطلب ہے اپنے سیکار سے اس ویڈیو میں سیر کا بڑا جھنج مرے ہوئے ہپو کے سریر کو نوش کھانے میں لگا ہوا ہے لیکن تبھی ایک مگر مچ کی نظر بھی اس سیکار پر پڑ چکی ہے اور وہ پانی میں سے اپنی گردن باہر نکال کا سیرینیوں پر گرانا شروع کر دیتا ہے لیکن لگتا ہے کہ سیرینیاں اپنے سیکار کو اس کے ساتھ باٹنے کیلئے بلکل تیار نہیں ہیں اور وہ بھی بدلے میں مگر مچ پر گرانے لگتی ہیں لیکن مگر مچ ہے کہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے تب ہی یہاں انٹری ہوتی ہے جنگل کے راجہ سیر کی سیر یہاں آتے ہی مگر مچ پر جہارنے لگتا ہے اسے دیکھ کر مگر مچ پر پانے میں چلا جاتا ہے یہ دونوں جنگل کی ان جنوروں میں سے ایک ہیں جن کا بڑا سریت دیکھ جنگل کے سارے جنور ان کے پاس آنے سے جرتے ہیں لیکن کیا ہو جب یہ دونوں جنور ہی آپس میں بھیڑ جائیں یہاں ایک ہاتھی اپنی مستی میں چلا آ رہا ہے تو وہیں دوسری طرف ایک گینڈا گھاس کھانے میں بجی دکھائی دے رہا ہے لیکن جیسے ہی گینڈے کو اس مسئیبت کی خبر لگتی ہے تو وہ اس جگہ سے نکلنے کی کوشش کرنے لگتا ہے مگر اتنی دیر میں ہاتھی اس کے پاس آ کر اور اپنی سور سے ہم نکلنے لگتا ہے پہلے تو گینڈا کچھ نہیں کہتا لیکن اگلے ہی پر وہ اپنا آکرمک روپ دکھا دیتا ہے اور کچھ دیر لڑنے کے بعد گینڈا وقت چلا جاتا ہے چیتا ورسز بابون نیمل کنگم میں ہی دو اور ایسے سکاری ہیں جن کی آپس میں کبھی نہیں بنتی چیتا اور بابون جو ایک دوسرے کو اس پر حملہ کرنے کے لیے چوچ پڑتے ہیں چیتا کو جہاں دنیا کے سب سے تیج جانور کے روپ میں جانا جاتا ہے تو وہیں بابون ہیوان ہے جو اپنے تھپڑ سے کسی بھی جانور کی نانی یاد دلا سکتا ہے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگل میں بابون کا بڑا جھنٹہ ہلنے کے لیے نکلا ہے مگر وہیں دوسری طرف کچھ چیتا ایک پین کے نیچے کسی سکاری کی آنے کی انتجار کر رہے ہیں تب ہی ایک بابون ان چیتوں کی طرف آنے لگتا ہے وہ ایک پل کے لیے تو رکھتا ہے لیکن اگلے ہی پل ایک چیتا پر حملہ کر دیتا ہے چیتا بھی پہلے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر پھر رکھ کر بابون پر ہی حملہ بول دیتا ہے لیکن تب ہی بابون اپنا کھوکھا روپ دکھاتا ہے اور چیتا کے پیچھے ہاں دھوکہ پڑ جاتا ہے اور چیتا وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں یا چنل کو سسکرائب کریں بگر لگن کے لئے ویڈیو کے ساتھ تکر موسیقی